میں مجھے اصل میں ایک فیزس کا ایک بڑی پیچھیدہ ایکویشن ہے اس کو میں حل کر سکتا ہوں اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا اقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے اب آپ جواب میں ایک ہے یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فیزس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتہن اور ایکزیمنر میری اس محنت کو ضائع کر دے یقیناً سو نمبر دے گا اس نے کہا بھائی سو نمبر تجھے ہائیڈروجین ڈائی آکسائیڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے آپ کے اتنے آسان سوال کے سو نمبر نہیں ہو سکتے یہ دلیل صحیح ہوگی نہیں آری بات میرا خیال او بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ کہ ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلیل سے یوپی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے زیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل ہچ کرنے جا رہا ہے کوئی منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مسئیبت میں ڈالو یہ تو تمہاری اپنی اپنی تمہاری وہ ہے نا اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں ہچ کرنے کے لیے تو یہ یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں تبی قرآن کہہ رہا ہے جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو صحت برباد کر سکتے ہو یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا عجر ملے گا زیرو نمبر ہوں گے تمہارے بلکہ الٹا گناہ ہوگا تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے بیوی بچے ہوتے تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں صحت اچھی ہوتی تمہیں اولاد ملتی اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ وہ اپنی سوچ بارال مہاراج کا اپنا نظریہ